اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی زون جی ہاں تو ہم شاپی فائی سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے میٹا فیل کے اندر امیجز کو ایڈ کرنا ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ میٹا فیل کیا ہے اور ہم اس میں میٹا فیل کو کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹور کے اندر آج ہم دیکھیں گے جو بہت امپورٹن ٹاپک ہے کہ ہم میٹا فیل کے اندر اپنے سٹور میں امیجز کو کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں تو چلے آئیں جی بغیر ٹائمز آئے کیے چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف یہ ہم اپنے ایڈمن پینل میں آگے ہم سب سے پہلے سیٹنگ میں جائیں گے اور سیٹنگ میں سب سے نیچے سکرول کر کے کسٹم ڈیٹا آ جائے گا کسٹم ڈیٹا پہ کلک کریں گے اور یہ ہماری پروڈکٹ آگئی پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پہلے میٹا اوبجیکٹ کے اندر جا کے دیفنیشن کریئٹ کی تھی اور پھر اس کو پروسس کیا تھا آج ہم نے اپنے سٹور کے اندر ایمیج ایڈ کرنا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ایمیج کیسے ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس کلک کا اندر پروڈکٹس یہ پروڈکٹ پہ آگے ہم یہاں پہ ایڈ ڈیفنیشن کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے جی اپنا میٹا فیل ڈیفنیشن اس کا نیم دیں گے نیو ایمیج سائز کی آگیا یہاں پہ ہم سلیکٹ ٹائپ جو سلیکٹ کریں گے وہ ہم سلیکٹ کریں گے فائل کی آج میں دو میتھرڈ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ کیسے کریں گے یہاں پہ ایمیج کی نیچے یہ ویڈیو کو ہم کلوز کر لیں گے اس کو ہم نے سیو کر لیا ہے یہ ہمارا ایک سٹپ ہو گیا اب ہم جائیں گے جی اپنی پروڈکس میں یہ ہم پروڈکس میں چلے گے پروڈکس میں جا کے ہم کلک کریں گے یہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے یہ ہماری جی ایک پروڈکٹ ہے یہ لوڈ ہو رہا ہے اس کے ڈیفرنٹ سائزیز ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ سائزیز ہیں ہم اس کا چارٹ کریں گے وہ اس کے ایمیج میں آئے گا ایز ایمیج ہم اس کو شو کریں گے سب سے نیچے ہم اس کو سکرول کرتے ہیں یہ جو ہم نے میٹا فیل بنائی تھی نیو ایمیج سائز یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کیا یہاں پہ سلیکٹ ایمیج کریں گے یہ سلیکٹ ایمیج پہ آنے کے بعد یہ ایک ایمیج میں نے ایڈ کیا ہوا ہے یہ اس کو ہم یہاں پہ ڈن کر دیں گے یہ ہمارا ہو گیا پروسس ایٹ اب ہم چلیں گے جی اپنے اس کے ڈسپلی کی طرف ہم کسٹمائز کریں گے اس کو تیم کو ہم چلیں گے تیم کسٹمائز میں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ لیکچر اس کو بہت دیان سے دیکھئے گا اگر ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو اس کو دو دفعہ آپ ضرور دیکھیں تین دفعہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ دے گا یہ کسٹمائز پہ کلک کیا ہم نے یہاں پہ میں نے ایک تیمپلیٹ بنایا ہویا یہ آگیا ہمارا پروڈکس پروڈک کے اندر یہ منشوز کا ایک تیمپلیٹ بنایا ہویا میں نے یہ ہم چلے گئے یہاں پہ کہہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ایمیج شو ہم جائیں گے یہ سیکشن میں جائیں گے سیکشن میں جانے کے بعد ہم اس کو کلک کریں گے جی کالیج میں یہ کلک کیا یہ آگیا ہمارا ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے اس کو ڈیلیٹ کریں گے یہ ایمیج آگیا یہ ہمارا یہاں پہ ہم اپنا میٹا فیل کو سلیک کریں گے ہم نے اپنی میٹا فیل جنریٹ کی تھی یہ ہم نے کیا نیو ایمیج سائز یہ کلک کیا یہ ہمارا سائز ڈسپلی ہو گیا ایک میتھڈ یہ ہے اس کو ہم سیپ کریں گے اب اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے اور جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہم وہ اس پہ کام کریں گے دوبارہ سے ہم یہاں پہ گئی ہم یہاں پہ سب سے پہلے پیجز میں آئیں گے یہ میں نے پیج کیا ہوا ہے پروڈک چارٹ پیج یہ اس پر ہمیں آپ کو شو کروا دیتا ہوں یہ میں نے پیج اوپن کیا یہ ایک تیمپرری چارٹ بنایا ہوا ہے جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے ہم دوبارہ سیٹنگز میں جائیں گے وہاں پہ کسٹم ڈیٹا کریں گے دن پروڈکس میں جائیں گے دوبارہ سے ایک ڈیفینیشن ایڈ کریں گے اس کا ہم نام رکھ دیں گے جی سائز سائز پیج چھیک ہے جی یہ ہم نے رکھ دیا سائز پیج یہ نام رکھا یہاں پہ ہم سلیک ٹائپ جو ہے وہ ہم کریں گے جی اس کو نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ ہم کریں گے اس کا پیج یہ نیچے آپشن ہے پیج کی یہاں پہ کیا یہ ہم اس کو یہاں پہ سیپ کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو کلوز کیا ہم پروڈکس میں جائیں گے پروڈکس میں جانے کے بعد ہم اپنی پروڈک پہ گئے یہ ہماری پروڈکٹ آگئی یہاں پہ جسٹ ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے اس کو دیکھنا آپ لوگوں نے یہ گئے یہ سائز پیج یہاں پہ ہم نے سلیک پیج کیا یہ میرا پروڈک چارٹ پیج یہ دیکھیں یہ آگیا دیکھیں امیج جب ہم نے ایڈ کیا تو وہاں پہ ہم نے فائل رکھی تھی یہاں پہ اب ہم اس کو پروپر نیچے ڈسپلی گار کروا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ٹائپ ہے وہ پروڈکٹ پیج کا ہے اس کو سیپ کیا سیپ کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے اپنے تھیم کے اوپر تھیم کو کسٹمائز کریں گے یہ تھیم کسٹمائز کیا دوبارہ سی یہاں پہ پروڈکٹس میں آگے پروڈکٹس یہ پروڈکٹ اب پھر ہم اس کے یہاں پہ چلے گے یہ آگیا ہمارا پہلے ہم نہیں کیا تھا سیکشن ایڈ کیا تھا اب ہم اس کا پروڈکٹ انفرمیشن میں بلوک کو ایڈ کریں گے ایڈ بلوک پوپپ لنک ٹیکس اس کو کلک کریں گے یہ ہمارا آگیا جی یہ ہمارا میٹا فیل یہاں سے اس کو ہم پہلے میں نے ایڈ کیا ہوتا ہے اس کو میں ریموو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا لنک آگیا جی اوپر لنک ہے نیچے پیج ہے یہاں پہ ہم ڈائنامک سوٹ سلیکٹ کریں گے یہ ہمارا سائز پیج آگیا یہ اس کو ہم نے سیپ کیا لگ لے رہا ہے یہاں پہ پوپپ کا یہ اپشن آگی یہ اس کو ہم کلک کریں گے تھوڑا سا سیپ ہو جی بس یہ آگیا جی یہ کیا اور یہ ہمارا یہ شیئر کی نیچے آگیا ہم اس کو سکرول اپ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم سپار دس ایک اپ ڈسکشن کہتے ہیں جی یہ کونٹیٹی کی نیچے لے ہے یہ آگیا یہ ہمارا کونٹیٹی کی نیچے پوپپ لنک آگیا ہم اس کو یہاں پہ کلک کریں گے یہ ہمارا چارٹ اس نے ڈسپلے کر دیا یہ ہمارا ایمیج آگیا ٹھیک ہے جی اس طرح جس طرح یہ ایک تیمکریری میں نے چارٹ جو وہ لگایا تھا آپ اپنے حساب سے اس کو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بنا سکتے ہیں سیم ایس ایٹیز ہم ایمیجز بھی لگا سکتے ہیں سیم پروسیجر سے یہ دو میتھڑ تھے جی کہ ہم ایمیج کو اپنے سٹور کے اندر کیسے لے کے آ سکتے ہیں اس سارے پروسس کو میں ایک دفعہ ریویو کر دیتا ہوں جو بھی آج ہم نے کیا ہے اس سارے پروسس کو میں ریویو کرنے لگا ہوں تاکہ اچھی طرح یہ ریویوین ہو جائے اس کی ہم نے سب سے پہلے کیا ہم نے ایمیجز کو گیلری کے اندر یا اس کی نئی آپشن ہے کالج اس کے اندر ہم نے ڈسپلی کیا تھا ہم میٹا فیل کے اوپر کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد کسٹم ڈیٹا ہے کسٹم ڈیٹا میں ہماری پروڈکس ہیں پروڈک میں سب سے پہلے ہم نے بنایا ایمیجز سائز کے نام کا ایک میٹا فیل بنائی اس کے اندر ہم اس کی سلیکٹ ٹائپ جو ہے وہ ہم نے فائل رکھی تھی اور نیچے سے ہم نے یہ ویڈیو کوڑا کے یہ سیف کر دیا تھا اس پروسس کو ہم نے کمپلیٹ کیا یہ پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنی پروڈکس پہ آئے ہم نے اپنی سپیسیفک پروڈکس جو ہے جس پہ ہم نے میٹا فیل کو انپوٹ کرنا تھا اس کو سلیک کیا اس کو سلیک کرنے کے بعد ہم اس کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے لے کے آئے نیچے لانے کے بعد وہاں پہ یہ نیچے آئے یہ نیو ایمیج سائز یہاں پہ یہ ایمیج آلڈی موجود تھا یہ اس کو انسائٹ کر دیا ہم نے یہاں سے کلوز کیا کلوز کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے تھیم کے اندر آئے تھیم کو کسٹمائز کیا یہ ہم نے کسٹمائز پہ کلک کیا پھر ہم جب تھیم ہمارا اوپن ہو گیا ہم نے یہاں پہ ایک پروڈک کا ٹمپلیٹ بنایا ہوا تھا یہ ہوم پیچ یہ پروڈک پروڈک کے اندر یہ ٹمپلیٹس ہے خود میں نے کریٹ کیا اس کو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پروڈک انفرمیشن کے نیچے ہم نے ایک نیا سیکشن ایڈ کیا یہاں پہ پروڈک انفرمیشن کے نیچے ہم نے یہ ایڈ سیکشن میں گئے اور ہم وہاں پہ ہم نے ایک نیا سیکشن ایڈ کیا پولیس کے نام کا یہ ادھر یہ کریٹ ہو گیا اس کی تین آپشنز تھی ہم نے دو کو ڈیلیٹ کر کے ایمیز میں آیا ایمیز میں آکے ہم نے یہاں پہ اپنی میٹا فیل کو انسٹرٹ کر دیا یہ ایک پروسیجر تھا یہ ایک میتھر تھا اب دوسرا میتھر جو ہم نے کیا ہم دوبارہ سیٹنگز میں گئے سیٹنگز میں جانے کے بعد ہم کسٹم ڈیٹا میں گئے کسٹم ڈیٹا میں جانے کے بعد ہم نے پروڈک سلیک کی پروڈک کا ہم نے ایک نیا میٹا فیل بنایا اس میٹا فیل کا نام ہم نے کیا رکھا سائز پیج اور اس کے نیچے جو کسٹم ٹائپ رکھا ہم نے پہلے ہم نے فائل رکھا تھا پھر ہم نے پیج رکھا ٹھیک ہے جب آپ اس کو سکول کریں گے وہ نیچے آجے گا یہ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے ایک پیج بنایا پیج کے اندر پروڈک چارٹ پیج اس کا نام رکھا اس میں ہم نے یہ چارٹ رکھ دیا اس کو کلوز کیا اس کے بعد ہم پھر پروڈکس میں گئے ہم نے اپنی سپیسیفک پروڈک جو ہے اس کو دوبارہ سے سلیک کیا سلیک کرنے کے بعد ہم نے سکرول ڈاؤن کیا اور ہم یہ آگے نیو سائز جو میٹا فیل بنی تھی یہاں پہ ہم نے اس کو کلیر کرنے کے سلیک پیج کر کے ہم نے پروڈک چارٹ پیج کا رکھ دیا اور اس کو ہم نے سیف کر دیا اس کو پھر ہم نے کلوز کیا پھر ہم اپنے دوبارہ سے کسٹمائز میں گئے سوری ٹیم کو کسٹمائز کیا یہاں پہ یہ کسٹمائز پہ کلک کیا کسٹمائز میں آنے کے بعد پہلے ہم نے سیکشن آئیڈ کیا تھا اب ہم پروڈک انفرمیشن کے نیچے ہم نے بلوک آئیڈ کیا ابھی میں آپ کو دکھاتا یہ سب رویئن کر رہا ہوں یہ ہمارا دوبارہ سی پروڈک کے اندر ہم نے پروڈک سلیک کی میں شیوز میں چلے گئے یہ میرا ٹیمپلیٹ ہے یہ آگے یہاں پہ ہم نے ایڈ بلوک کیا اور یہ پاپ اپ کو سلیک کیا ہم نے یہ پاپ اپ سلیکٹ ہوگا یہ آگیا اس کو ہم نے سکرول کر کے اوپر لے کے گئے یہاں سے اس کو میں دوبارہ ریموو کرتا ہوں ریموو کر کے ہم نے اپنا جو دینیمک سورٹس ہے اس کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد سائز پیج جو ہمارا پیج بناواتا ہوں اس کو ہم نے یہاں پہ انسرٹ کر دیا انسرٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہ ہمارا پاپ اپ آ گیا یہ تھا جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم اپنے سٹور کے اندر امجز کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ اپنی پروڈک کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جیسے یہ پاپ اپ نام نے لنک ایڈ کی ہے اور پکچر ایڈ کی ہے یہ دیکھیں نیچے پکچر ایڈ کی ہے اس کو آپ اپنے حساب سے سٹور کو منز کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا تمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور کمنٹس ضرور دیجئے گا میری حسلہ فضائی کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم